تدریس ایک ایسا ہنر ہے جس کے لیے علم، سبر، تخلیقی صلاحیتوں اور مواصلاتی صلاحیتوں کے انتزاج کی ضرورت ہوتی ہے یہاں کچھ بہترین تدریسی مہارتیں ہیں جو اساتذہ کو اپنے تلبہ کے ساتھ موثر طریقے سے مشغول ہونے اور ان کے سیکھنے کے تجربے کو بڑھانے میں مدد کر سکتی ہیں مواصلات، تعلیم میں اچھی مواصلات کی مہارتیں اہم ہیں تلبہ تک خیالات اور تصورات کو واضح اور موثر طریقے سے پہنچانا ضروری ہے ہوتے ہیں اور مختلف تلبہ کی سیکھنے کی ضروریات کے مطابق اپنے تدریسی انداز کو ایرجسٹ کر سکتے ہیں اس میں اس قابل ہونا بھی شامل ہے کہ جب کوئی طالب علم جدوجہد کر رہا ہو اور اس موضوع کو سمجھنے میں ان کی مدد کرنے کے لیے تدریسی انداز میں ترمیم کر رہا ہمدردی، ہمدردی دوسروں کے جذبات کو سمجھنے اور بانٹنے کی صلاحیت ہے اساتذہ جو یہ ہونا رکھتے ہیں وہ اپنے تلبہ سے بہتر طور پر تعلق رکھ سکتے ہیں اور کلاس روم کا ایک مصبت ماحول بنا سکتے ہیں ہمدرد اساتذہ اس وقت بھی پہچان سکتے ہیں جب تلبہ کو مشکل پیش آتی ہے اور مدد اور حوصلہ افضائی کی پیش کش کرتے ہیں تخلیقی صلاحیت، تخلیقی ہونا سیکھنے کو مزید پرلط اور دلکش بنا سکتا ہے تخلیقی اساتذہ ایسے موضوعات کو پڑھانے کے جدید طریقے تلاش کر سکتے ہیں جن کو سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے وہ ٹیکنالوجی، گیمز اور سرگرمیوں کو اپنے اسباق میں شامل کر سکتے ہیں تاکہ انہیں مزید انٹرکٹیو اور دلچسپ بنایا جا سکے سب پڑھانا مشکل ہو سکتا ہے اور کچھ تلبہ کو کچھ تصورات کو سمجھنے کے لیے زیادہ وقت اور پوشش کی ضرورت پڑھ سکتی ہے مریض اساتذہ ان تلبہ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اور وہ مدد فراہم کر سکتے ہیں جس کی انہیں کامیادی کے لیے ضرورت ہے تنظیم، اساتذہ کو اپنے کلاس رومز کو موثر طریقے سے منظم کرنے کے لیے منظم اور تیار ہونا چاہیے اس میں اسباق کے منصوبے تیار کرنا، پیپرز کی درجہ بندی کرنا اور طالب علم کی پیشرفت پر نظر رکھنا شامل ہے مجموعی طور پر بہترین تدریسی مہارتوں میں مؤثر مواصلت، موافقت، ہمدردی، تخلیقی صلاحیت، صبر اور تنظیم شامل ہے جب مولمین ان مہارتوں کے مالک ہوتے ہیں تو وہ ایک مصبت تعلیمی ماحول پیدا کر سکتے ہیں جو طالب علم کی کامیابی میں معاون ہو